انوان موبائل کی علت کی بڑھتی ہوئی تشویش اسباب نتائج اور حل تعارف ڈیجیٹل دور میں موبائل فون ہماری زندگی کا ایک ناغذیر حصہ بن چکے ہیں ان آلات نے مواصلات میں انقلاب برپا کر دیا ہے جس سے ہمیں معلومات تک فوری رسائی سوشل نیٹ ورکنگ تفری اور مفید ایپلیکیشنز کی کسرت فراہم ہوتی ہے تاہم ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ موبائل فون بھی ممکنہ خطرات لاحق ہیں اور سب سے اہم معاملات میں سے ایک موبائل کی علت ہے موبائل کی علت جسے سمارٹ فون کی علت یا نامو فوبی موبائل فون کے بغیر ہونے کا خوف بھی کہا جاتا ہے موبائل آلات کے ضرورت سے زیادہ اور مجبوری استعمال سے مراد ہے جہاں اس سے کسی فرد کی زندگی اور فلاواؤ ببود پر منفی اثر پڑتا ہے اس مضمون میں ہم اس بڑھتے ہوئے مسئلے سے نمٹنے کے لئے اسباب نتائج اور ممکنہ حل تلاش کریں گے موبائل کی علت کے وجوہاتیں فوری تسکین موبائل فون معلومات تفریح اور معاشرتی تعامل تک فوری رسائی کی پیشکش کرتے ہیں جو سارفین کو فوری طور پر تسکین فراہم کرتے ہیں یہ فوری انام کا نظاملت سے متعلق ترزمل کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ سارفین مستقل محرق اور توصیب کے علام کنڈیشن مشروط ہو جاتا ہے دو سوشل میڈیا اور ہم مرتبہ دباؤ سوشل میڈیا پلٹ فارم پسند تفسرے اور حصص کے ذریعہ مستقل مصروفیت اور توصیب کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں ہم مرتبہ کے دباؤ اور گمشدہ ہونے کا خوف فوموں افراد کو اپنے فون سے منسلک رہنے اور معاشرتی تنہائی سے بچنے کے علام کنٹنیویسی مسلسل جیٹ کرنے کے لئے چلا سکتا ہے دوپامائن کی رہائی موبائل آلات کا استعمال دماغ میں دوپامائن کی رہائی کو متحر رکھ کرتا ہے خوشی اور بنام سے وابستان یورو ٹرانس امیٹر اس خوشگبر احساس کی مستقل تلاش کرنا نشاء آور سلوک کا باعث بن سکتا ہے جو مادے کے غلط استعمال کی طرح ہے پی اے سی فرار اور تناؤ سے نجات کچھ افراد کے لام موبائل موبائل آلات حقیقے دنیا کے مسائل اور تناؤ سے بچنے کے ایک ذریعہ کے طور پر کام کرتے ہیں اس سے نمٹنے کے طریقہ کار کے طور پر ضرورت سے زیادہ استعمال کا سبب بن سکتا ہے جس سے علت کے روئے کو مزید تقویت مل سکتی ہے موبائل کی علت کے نتائج ایک جسمانی صحت سے متعلق مسائل موبائل فوم کا زیادہ استعمال جسمانی صحت کے مختلف مسائل کا باعث بن سکتا ہے جن میں انکو میں تناؤ گردن اور کمر میں درد مطن کی گردن، نیند میخلل اور یہوں تک کے دماغی نشوانمہ پر تبیل مدتی اثرات بھی شامل ہیں دو ذہنی صحت کے اثرات موبائل کی علت استرابہ، افسردگی اور تنہائی اور معاشرتی تنہائی کے بڑھتے ہوئے حساسات سے وابستہ ہے کیونکہ سکرین کا ضرورت سے زیادہ وقت آمنے سامنے باتچیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے تین بسارت کا شکار علمی فیل تبیل عرصے سے موبائل فون کا استعمال حراستی میموری اور مجموعی طور پر علمی کارکردگی کو منفی طور پر متاثر کر سکتا ہے خاص طور پر ان بچوں اور نوائمروں میں جن کے دماغ اب بھی ترقی کر رہے ہیں چار پیداواری صلاحیت میں کمی موبائل کی علت پیداواری میں کمی اور کام پر یا تعلیمی ترتیبات میں توجہ مرکوز کر سکتی ہے کیونکہ افراد آسانی سے ان کے آلات سے مشغول ہو جاتے ہیں آر خطرناک سلوک سڑکی چلاتے ہوئے یا کراسنگ کرتے وقت موبائل فون کا استعمال حادثات اور چھوٹوں کا باعث بن سکتا ہے مزید برنگ ضرورت سے زیادہ استعمال کسی کے گردونوہ کے بارے میں شعور کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے جس سے افراد حادثات اور جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں موبائل کی علت کے حلیک بیداری اور تعلیم موبائل کی علت کے ممکنہ خطرات اور نتائج کے بارے میں شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے اسکولوں کام کی جگہوں اور کمیونٹیز میں تعلیمی پروگراموں کو نافذ کیا جانا چاہے تاکہ افراد کو صحت مند موبائل فون کے استعمال اور ذہنی اور جسمانی صحت پر اس کے اثرات سے آگاہ کیا جا سکے دو سکرین ٹائم کی حدود تے کریں اسمارک فون آپریٹنگ سسٹم اور مختلف اپس سکرین ٹائم ٹریکنگ اور منجمنٹ کی خصوصیت پیش کرتے ہیں سارفین کو اپنے سکرین ٹائم پر حدود تے کرنے کی ترگیب دینا ضرورت سے زیادہ استعمال کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیٹاکس افراد کو اپنے آلات سے خاص طور پر کھانے خاندانی وقت یا نیند سے پہلے مختصر وقفے لے کر وقتہ فوقتہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس پر غور کرنا چاہے اس مشق سے موبائل فون کے ساتھ صحت مند تعلقات کو دوبارہ قائم کرنے میں مدد مل سکتی ہے فون فون فری زون قائم کریں مخصوص علاقوں جیسے بیڈروم اور کھانے کی جگہیں فون فری زون کے طور پر نامزد کریں تاکہ بہتر باہمی تعلقات اور اپنے پیاروں کے ساتھ میاری وقت کو فروب دیا جا سکے پروفیشنل پیشہ ورانہ مدد حاصل کریں ان لوگوں کے لئے جو موبائل کی شدید لتیا اس سے وابستہ ذہنی صحت سے متعلق نتائج سے دوچار ہیں ان کے لام ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کی لطمی مہارت حاصل کرنے والے معالجین یا مشیروں سے پیشہ ورانہ مدد لینا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے نتیجہ موبائل کی لتاج کے معاشرے میں ایک پریشانی کا باعث ہے جو ہر عمر اور پس منظر کے افراد کو متاثر کرتی ہے اگرچہ موبائل فونز نے ہمارے طرز زندگی کام کرنے اور باتچیپ کرنے کے انداز کو غیر یقینی طور پر تبدیل کر دیا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال اور حقیقی زندگی کے تجربات کے معابن صحت مند توازن برقرار رہے موبائل کی لت کے اسباب نتائج اور ممکنہ حل کو سمجھنے سے ہم اپنے آلات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ذہن سازی اور ذمہ دارانہ تعلقات کو فروض دینے کے لئے عملی اقدامات کر سکتے ہیں اپنے اور آنے والی نظم کے لئے خوشکور اور صحت مند مستقبل کو یقینی بناتے ہیں